الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم على النبی وعلى علیہ وآلہ وسلم طبیعت و حضر الدین یعنی اس دین کا مزاج حضر الدین فی اساسی ثابتن لا تغیر یہ دین اپنی بنیاد میں ثابت ہے پائیدار ہے اس میں تغیر و ترمیم نہیں ہوتی ہے بدلتا نہیں ہے کہ کل کچھ تھا آج کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ جو حالات کے بدلنے سے حکم بدلے گا تو وہ پہلے سے موجود ہے پہلے سے شریعت میں وہ شروعی سے وہ بات ہے کہ یہ حالت ہوگی تو یہ حکم ہوگا اور یہ حالت ہوگی تو یہ حکم ہوگا تو وہ تو دین ہی کا حصہ ہے لیکن فی نفسی اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا اب جیسے نماز میں ہے تو نماز میں کیا نہیں ہو سکتا تغیر نہیں ہو سکتا کہ اب زمانہ بدل گیا تو پانچ کے وجہ دو ہی رہ جائے ہاں جو پہلے سے جو احکام ہیں سفر کے جو احکام ہیں سفر میں جو بدل جاتی ہے جو حالت یا جو طریقہ کچھ تبدیل ہو جاتا وہ پہلے سے موجود تو حضرت دین فی اساسی ثابتن لا يتغیر کاملن لا ينقصو وہ کامل ہے ناقص نہیں ہوتا ہے کلن لا يتجزو وہ ایک اکائی ہے جس میں تجزی نہیں قبول ہوتی ہے یعنی اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے جز جز وہ سب پورا ایک رہے گا اس کے اجزاء الگ الگ نہیں ہو سکتے لا يتجزو کہ آدھا دن تم کر لو اختیار آدھا ہم کر لیتے ہیں ایسا نہیں پورا ہی کرنا پڑے گا یا نماز قبول ہے روزہ قبول نہیں ہے ایسا نہیں انہو لا يحتاج الى تطویر ولا يقبلو وہ محتاج نہیں ہے ضرورت من نہیں ہے تبدیلی کا ترمین کا تطویر من ہے تبدیلی طورا يطورو تطویرا اس کے معنی ہے تبدیلی کرنا تبدیلی کا محتاج نہیں ہے ولا يقبلو اور تبدیلی کو قبول بھی نہیں کرتا ہے دین اسلام وَلَا تُعَثِّرُ فِيهِ الْأَحْدَاثُ الْإِجْتِمَعِيَّةُ وَالْتَطَوُّرَاتُ الْحَضَارِيَّةُ وَالْإِنْقِلَابَاتُ الْفِقْرِيَّةُ وَالْثَورَاتُ السِّيَاسِيَّةُ اَيَّمَا تَأْثِيرِمُ اور اس میں معشرتی حادثات حدث کی جمع احداث واقعات کو کہتے ہیں حادثات بھی کہتے ہیں احداث بھی کہتے ہیں مَا هِيَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي وَقَاتْ فِي الْحِنِ فِي حَدِهِ الْأَيَّامِ وہ کیا حادثات ہیں جو ہندوستان میں پیش آئے تو احداث حدث کی جمع احداث اجتماعی حوادث معشرتی حوادث اس میں اثر نہیں ڈالتے ہیں اثر کا صلح انہوں نے کیا استعمال کیا یہ غور کی بات ہے اور نہ زیادہ تر لوگ اثرہ علیہ استعمال کر دیتے ہیں لا تُعَثِّرُ عَلَيْهِ اور اردو سے متحصر ہو جاتے ہیں جو اردو میں پر ہوتا ہے اس پر اثر نہیں ڈالتے ہیں اس میں عربی میں فی آتا ہے اس دین پر معشرتی حوادث کا کوئی اثر نہیں ہوتا وَالْتَطَوُّرَاتُ الْحَزَارِيَّةُ اور تحزیبی تبدیلیوں کا تطورات منی تبدیلیاں ترقییاں وَالْإِنْقِلَابَاتُ الْفِكْرِيَّةُ فِكْرِي انْقِلَابَاتُ فِكْرِي انْقِلَابَاتُ کا کوئی اثر نہیں تھا اور سیاسی اندولنوں کا سورا منی اندولن انقلاب اس کے معنی بھی ہوئی ہے سورا کے معنی بھی اندولن انقلاب سیاسی انقلابات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اَيَّ مَا تَأْثِيرُ اَيَّ مَا مطلب کچھ نہیں مَا لگا دینے سے اَيَّ تَأْثِيرٍ تھا اَيَّ مَا سے اور زیادہ ہو گیا اِنہو لَا يَقْبَلُ اَيَّ مَا تَغِيِّرٍ اَيَّ کے جگہ اَيَّ مَا تو اَيَّ مَا میں مَا میں اور زیادتی ہو جاتی بعد میں بھی لگا دیتے ہیں تَأْثِيرًا مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْحَوَادِثِ تَأْثِيرًا مَا تو بعد میں بھی لگا دیتے ہیں تَأْثِيرًا تَبْ بھی زیادتی ہو جاتی کوئی اثر نہیں ذرہ برابر بھی اثر نہیں اس کے لئے لینہو بُنیا عَلَى الْوَحْيِ السَّمَاوِي اس لئے کہ وہ آسمانی وحی پر مبنی ہے یہ دین آسمانی وحی پر مبنی ہے بنیا وَتَنَوَّرَ بِنُورِ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اور اللہ زبردست کی کتاب کے نور سے منور ہے یہ دین اللہ العزیز کی کتاب سے منور ہے الَّذِي لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلِ جس کتاب میں باطل کا گزر نہیں باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا مِنْ بَيْنِ يَدْهِ نَا آگے سے نَا پیچھے سے وَعَاشَ تَحْتَ ظِلَالِ النُّبُوَّتِ اور یہ دین پروان چڑھا ہے نبوت کے سائے تلے نبوت نے مطلب یہ دین دیا ہے ہمیں نبی کے ہاتھوں سے یہ دین آیا ہے نبوت کے سائے تلے یہ دین پروان چڑھا ہے اللَّتِ لَا دَخْلَ فِيهَا لِلْآرَى الْإِنسَانِيَّةِ اللَّتِ تُخْتِعُ وَتُصِيب اور نبوت میں انسانی رائے کا کوئی دخل نہیں انسانی رائے تو خطا بھی کرتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے تُخْتِعُ وَتُصِيب میں نے صحیح جگہ پر پہنچنا نشانے پر لگنا اور تُخْتِعُ وَمَنِ خطا کر جانا انسانی رائے صحیح بھی ہوتی ہے خطا بھی ہوتی ہے تو اس انسانی رائے کا نبوت میں کوئی دخل نہیں لَا دَخْلَ لِلْآرَى الْإِنسَانِيَّةِ فِيهَا وَالتَجَارِبِ الْعِلْمِيَا اے لَا دَخْلَ لِلْتَجَارِبِ الْعِلْمِيَا علمی تجربات کا بھی نبوت میں کوئی دخل نہیں اللَّتِ تَنْجَعُ وَتُخْفِقُو علمی تجربات بھی کامیاب بھی ہوتے ہیں تُخْفِقُو اور ناکام بھی ہوتے ہیں اَخْفَقَ يُخْفِقُو زد ہے کس کی ناجاہ کی کس بات سے ہے وہ باب ہے افعال سے اَخْفَقَ اَخْفَقَ فِي الْامْتِحَان بھی آتا ہے یعنی امتِحَان میں کیا ہو گیا اَخْفَقَ فِي هَدَفِهِ وَا اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا وَالْأَفْحَامِ الْبَشَرِيَّةِ اور انسانی فہم کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں نبوت میں اللَّتِ تَخْتَلِفُ مَدَارِكُهَا وَمُسْتَوَيَاتُهَا جو کہ انسانی فہم کی ستح اور معیارات بدلتے رہتے ہیں مدارک سمجھنے کا معیار انسانی فہم اس سمجھ کا معیار اور مُسْتَوَيَات میں نے بھی ستح معیار لیول ان کا لیول بدلتا رہتا ہے کسی کی عقل کا لیول اتنا ہے کسی کا عقل مُسْتَوَى مَنے معیار لیول مُسْتَوَى وَقَدْ سَوَّرَ الْقُرْآنُ سَوَّرَ الْقُرْآنُ نَفْسِيَّةَ حَذَدِّينُ وَطَبِعَتَهُ وَسَبَاتَهُ اور قرآنِ کریم نے تصویر کشی کی ہے اس دین کے مزاج کی اور اس کی طبیعت کی اور اس کے ثابت اور پائیدار ہونے کی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءُ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ مَا لَهَا مِن قَرَار يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح سے جس کی جڑ مضبوط اور اس کی فروعات آسمانوں میں ہیں ایسے ہی کلمہ طیبہ ہے وہ شجرہ طیبہ اپنے پھل دیتا ہے ہر عان ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور خبیص کلمہ کی مثال خبیص درخت کی طرح سے جو اکھڑا پڑا ہو من فوق الارد زمین کے اوپر مَا لَهَا مِن قَرَار زمین میں اس کو کوئی قرار اور ثابت حاصل نہ ہو تو یہ دین شجرہ طیبہ ہے اصلحہ ثابت جس کا اصل ثابت يُسبِطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالی اہلِ ایمان کو ثابت رکھتا ہے اور ان کو ثبات اور رسوخ اور پائداری اتا فرماتا ہے قول ثابت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالموں کو اللہ بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تمہارے رب کا کلمہ تمام اور کمال تک پہنچ گیا صداقت کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے اس کے کلمات میں کوئی تبدیل ہی کرنے والا نہیں وہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے اِنَّهُ وَصَفَ الدِّينَ بِالثَّبَاتِ وَالْقَرَارِ وَوَصَفَ الْمَذَاهِبَ الْأُخْرَى بِالزَّوَالِ وَعَدَمِ الْاستِقْرَارِ كَنُقْطَةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا وصف بیان کیا ہے ثبات پائداری کا اور استقرار اور مضبوطی کا رسوخ کا اور دوسرے مذاہب کا وصف بیان کیا ہے زوال اور نپائداری کا كَنُقْطَةٍ ایک فَاصِلَةٌ نقطے کے طور پر دونوں کے درمیان اسلام اور غیر اسلام کے درمیان یہ نقطہ فاصلہ ہے حد فاصل ہے یہ لأنہ هذه المذاہب الوضعیتا والصناعیتا والصطحیتا لا جذور لها فی داخر الارض وَلَيْسَ عِندَهَا إِلَّا مَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ مِنْ زُخْرُ فِي الْقَوْلِ غُرُورًا کیونکہ یہ جو مذاہب ہیں وضعی بنائے ہوئے وضعی مطلب انسان کے بنائے ہوئے وصناعیہ اور انسان کی کارستانی جس میں آگئی ہے مصنوعی جو ہیں وصطحیہ اور جو صطحی مذاہب ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں زمین کے اندر اندر بلکہ لیسا اندہا ان مذاہب کے پاس وہ ہی ہے جو دیکھنے والے کو دکھتا ہے یبدو ظاہر ہوتا ہے زمین کے اوپر اوپر من زخرو فی القول بنائی ہوئی سواری ہوئی بات غرورت ہوگا دینے کے لیے وذالک عبر عنہ القرآن فی موضع آخر اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيطَانِ اِنَّا قَيْدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا شیطان کے دوستوں سے قتال کرو کیونکہ شیطان کی تدبیر وہ کمزور ہے اذن کیفا ناقول اِنَّا الدِّينَ يَتَطَوَّرُ مَعَ الزَّمَنَ وَالجَوَابْ اَنَّهُ يَتَطَوَّرُ كَمَا تَتَطَوَّرُ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ الْحَيَّةُ النَّامِيَّةُ مَعِ الْمُحَافَظَتِ عَلَىٰ صُلِحَا وَجُزُّورِحَ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ اس دین میں زمانے کے ساتھ موڈیفائی ہونے کی صلاحیت ہے اِنَّهُ يَتَطَوَّرُ وہ متطور ہوتا ہے زمانے کے ساتھ تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات جواب یہ ہے کہ تطور کہ یہ ترقی کرتا ہے اور یہ موڈیفائی ہوتا ہے اور اپنی کیفیت ہم اہنگ کر لیتا ہے جیسا کہ مبارک درخت میں تبدیل ہوتی ہے درخت بھی تو پائیدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی تو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے شاقی پھیل جاتی ہے بڑھ جاتا ہے ادھر نکال دو ادھر نکال دو تو اسی طریقے سے دین میں بھی خود اپنے اندر گنجائش ہے زندہ ہو جاوید جو درخت ہوتا ہے جیسے اس میں تطور اور تبدیلی ہوتی ہے ایسے اس دین میں بھی حالات کے ادبار سے تبدیلی کی گنجائش ہے پہلے ہی سے وہ اس کی اصل ہی میں ثابت ہے وہ جو درخت کے الحیہ زندہ ہو جاوید ہے نامیہ نمو پذیر ہے وہ بڑھتا ہوا ہے اب وہ پتھر کی طرح سے نہیں ہے درخت تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مثال درخت سے بھی ہے تو درخت میں نمو ہے تو حالت کے ادبار سے وہ تبدیلی کر سکتا ہے اگر دیوار آ جائے گی تو دوسری طرف مڑ جائے گا مال محافظت علی اصل اپنی اصل پر قائم رہتے ہوئے اور جوزور اور اپنی جڑوں کو باقی رکھتے ہوئے ان اللہ سبحانہ وتعالی لم یشبہ حضرت دین فی ثبات واستقرار بسخرت سممہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کی تشبیح ثبات میں اور پائیداری میں چٹان سے نہیں دی ابھی جو ہم نے بتا نہیں دی ہے سممہ جو گونگا بہرہ پتھر ہے مضبوط پائیدار چٹان ہے اس سے نہیں دی ہے جس میں نمو یعنی بڑھنے کی اور مرونت یعنی تھوڑا مڑنے کی صلاحیت نہیں ہے مرونت یعنی نرمی نہیں ہے اس پتھر سے نہیں دی ہے اور جو اس میں حیات نہیں ہے ولا خصوبتہ اور نہ سرسبز و شادہ بھی ہے ولا نعومتہ اور نہ نرمی ہے ولا جمال اور نہ خوبصورتی ہے اس سے نہیں دی ہے لا ایسی بات نہیں ہے انہو کما وصف اللہ یہ دین تو جیسا اللہ نے بتایا شجرتن طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فروعات آسمانوں میں ہے وہ پھل دیتا ہے ہر آن اپنے رب کی حکم سے و ذالک دلیل باہر یہ روشن دلیل ہے بیین باہر من ہے روشن قرآن کریم کے اعجاز کے دلائل میں سے و استیفہ اے حضر دین جمعہ حاجات الانسان اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دین استیفہ کرتا ہے یعنی مطلب پورا کرتا ہے انسان کی تمام ضروریات کو وفا کرتا ہے استیفہ وفا سے بنا ہے یہ دین وفا کرتا ہے انسان کی تمام ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے وافی ہو جاتا ہے ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس بات کی بھی دلیل بس آدھا گھنٹہ بہت جو میں رات والا پیریٹ بس آدھا گھنٹہ 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 موسیقا 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 حضرت دین فی اساسی ثابت لائے تغیر یہ دین اپنی بنیاد میں ثابت ہے پائیدار ہے اس میں تغیر و ترمیم نہیں ہوتی ہے بدلتا نہیں ہے کہ کل کچھ تھا آج کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ جو حالات کے بدلنے سے حکم بدلے گا تو وہ پہلے سے موجود ہے وہ پہلے سے شریعت میں وہ شروعی سے وہ بات ہے کہ یہ حالت ہوگی تو یہ حکم ہوگا اور یہ حالت ہوگی تو یہ حکم ہوگا تو وہ تو دین ہی کا حصہ ہے لیکن فی نفسی اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا اب جیسے نماز میں تو نماز میں کیا نہیں ہو سکتا تغیر نہیں ہو سکتا کہ اب زمانہ بدل گیا تو پانچ کے وجہ دو ہی رہ جائے ہاں جو پہلے سے جو احکام ہیں سفر کے جو احکام ہیں سفر میں جو بدل جاتی ہے جو حالت یا جو طریقہ کچھ تبدیل ہو جاتا وہ پہلے سے موجود تو حضرت دین فی اساسی ثابتن لا يتغیر کاملن لا ينقصو وہ کامل ہے ناقص نہیں ہوتا ہے کلن لا يتجزہو وہ ایک اکائی ہے جس میں تجزی نہیں قبول ہوتی ہے یعنی اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے جز جز وہ سب پورا ایک رہے گا اس کے اجزاء الگ الگ نہیں ہو سکتے لا يتجزہو کہ آدھا دن تم کر لو اختیار آدھا ہم کر لیتے ہیں ایسا نہیں پورا ہی کرنا پڑے گا یا نماز قبول ہے روزہ قبول نہیں ہے ایسا نہیں انہو لا يحتاج الى تطویر ولا يقبلو وہ محتاج نہیں ہے ضرورت مند نہیں ہے تبدیلی کا ترمیم کا تطویر میں نے تبدیلی طورا یطورو تطویرا اس کے معنی ہے تبدیلی کرنا تبدیلی کا محتاج نہیں ہے ولا يقبلو اور تبدیلی کو قبول بھی نہیں کرتا ہے دین اسلام وَلَا تُعَثِّرُ فِيهِ الْأَحْدَاثُ الْاَجْتِمَعِيَّةُ وَالْتَطَوُّرَاتُ الْحَضَارِيَّةُ وَالْاِنْقِلَابَاتُ الْفِقْرِيَّةُ وَالْسَوْرَاتُ السِّيَاسِيَّةُ اَيَّمَا تَأْثِيرٍ اور اس میں معاشرتی حادثات حدث کی جمع احداث واقعات کو کہتے ہیں حادثات بھی کہتے ہیں احداث بھی کہتے ہیں مَا هِي الْأَحْدَاثِ الْلَّتِي وَقَعَاتْ فِي الْحِنِ فِي حَدِهِ الْأَيَّامِ وہ کیا حادثات ہیں جو اندوستان میں پیش آئے تو احداث حدث کی جمع احداث اجتماعی حوادث معاشرتی حوادث اس میں اثر نہیں ڈالتے ہیں اثر کا صلاح انہوں نے کیا استعمال کیا یہ غور کی بات ہے اور نہ زیادہ تر لوگ اثرہ علیہ استعمال کر دیتے ہیں لا تُعَثِّرُ عَلَيْهِ اور اردو سے متحصر ہو جاتے ہیں جو اردو میں پر ہوتا ہے اس پر اثر نہیں ڈالتے ہیں اس میں عربی میں فی آتا ہے اس دین پر معاشرتی حوادث کا کوئی اثر نہیں ہوتا وَالْتَطَوْرَاتُ الْحَزَارِيَّةُ وَالْتَطَوْرَاتُ الْحَزَارِيَّةُ وَالْتَحْزِیبِ اندولنوں کا سورہ من ہے اندولن انقلاب اس کے معنی بھی ہوئی ہے سورہ کے معنی بھی اندولن انقلاب سیاسی انقلابات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایَّمَا تَأثِير ایَّمَا مطلعہ کچھ نہیں ماں لگا دینے سے ایَّا تَأثِيرٍ تھا ایَّمَا سے اور زیادہ ہو گیا اِنَّهُ لَا يَقْبَلُ اَيَّمَا تَغِيِّرٍ اَيَّا کے جگہ اَيَّمَا تو اَيَّمَا میں ماں میں اور زیادتی ہو جاتی بعد میں بھی لگا دیتے ہیں تَأثِيراً ماں لا يُؤَثِّرُ فِيهِ الحوادث تَأثِيراً ماں تو بعد میں بھی لگا دیتے ہیں تَأثِيراً تب بھی زیادتی ہو جاتی کوئی اثر نہیں ذرہ برابر بھی اثر نہیں اس کے لئے لینہو بُنیہ علی الوحی السماوی اس لیے کہ وہ آسمانی وحی پر مبنی ہے یہ دین آسمانی وحی پر مبنی ہے بُنیہ وَتَنَوَّرَ بِنُورِ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اور اللہ زبردست کی کتاب کے نور سے منور ہے یہ دین اللہ العزیز کی کتاب سے منور ہے الَّذِي لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلِ جس کتاب میں باطل کا گزر نہیں باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا مِن بَيْنِ يَدْهِ نَا آگے سے نَا پیچھے سے وَعَاشَ تَحْتَ ظِلَالِ النُّبُوَّتِ اور یہ دین پروان چڑھا ہے نبوت کے سائے تلے نبوت نے مطلب یہ دین دیا ہے ہمیں نبی کے ہاتھوں سے یہ دین آیا ہے نبوت کے سائے تلے یہ دین پروان چڑھا ہے اللَّتِ لَا دَخْلَ فِيهَا لِلْآرَى الْإِنسَانِيَةِ دِلَّتِي تُخْطِعُ وَتُصِيبُ اور نبوت میں انسانی رائے کا کوئی دخل نہیں انسانی رائے تو خطا بھی کرتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے تُخْطِعُ وَتُصِيبُ میں نے صحیح جگہ پر پہنچنا نشانے پر لگنا اور تُخْطِعُ وَمَنَنِ خطا کر جانا انسانی رائے صحیح بھی ہوتی ہے خطا بھی ہوتی ہے تو اس انسانی رائے کا نبوت میں کوئی دخل نہیں لَا دَخْلَ لِلْآرَى الْإِنسَانِيَةِ فِيهَا وَالتَجَارِبِ الْعِلْمِيَا اَلَا دَخْلَ لِلْتَجَارِبِ الْعِلْمِيَا علمی تجربات کا بھی نبوت میں کوئی دخل نہیں اللَّتِ تَنْجَعُ وَتُخْفِقُ علمی تجربات بھی کامیاب بھی ہوتے ہیں تُخْفِقُ اور ناکام بھی ہوتے ہیں اَخْفَقَ يُخْفِقُ زد ہے کس کی ناجہہ کی کس بات سے ہے وہ بابیں افعال سے اَخْفَقَ اَخْفَقَ في الامتحان بھی آتا ہے یعنی امتحان میں کیا ہو گیا ناکام اَخْفَقَ فِي هَدَفِهِ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اَخْفَقَ فِي سَعِيهِ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا وَالْأَفْحَامِ الْبَشَرِيَّةِ اور انسانی فہم کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں نبوت میں اللَّتِ تَخْتَلِفُ مَدَارِكُهَا وَمُسْتَوَيَاتُهَا کیونکہ انسانی فہم کی سطح اور معیارات بدلتے رہتے ہیں مدارک سمجھنے کا معیار انسانی فہم اس سمجھ کا معیار ومُسْتَوَيَات میں نے بھی سطح معیار لیول ان کا لیول بدلتا رہتا ہے کسی کی عقل کا لیول اتنا ہے کسی کا عقل مُسْتَوَى مَنے معیار لیول مُسْتَوَى وَقَدْ سَوْوَرَ الْقُرْآنُ سَوْوَرَ الْقُرْآنُ نَفْسِيَّةَ هَذَدْ دِين وَطَبِعَتَهُ وَثَبَاتَهُ اور قرآنِ کریم نے تصویر کشی کی ہے اس دین کے مزاج کی اور اس کی طبیعت کی اور اس کے ثابت اور پائدار ہونے کی فنانچہ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُسَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء اور کلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ کی طرح سے ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی فروعات آسمانوں میں ہیں ایسے ہی کلمہِ طیبہ ہے وہ شجرہِ طیبہ اپنے پھل دیتا ہے ہر آن ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور خبیث کلمہ کی مثال خبیث درخت کی طرح سے جو اکھڑا پڑا ہو من فوقِ الارد زمین کے اوپر ما لہا من قرار زمین میں اس کو کوئی قرار اور ثبات حاصل نہ ہو تو یہ دین چجرہِ طیبہ ہے اصلحہ ثابت جس کا اصل ثابت يُسبِطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو ثابت رکھتا ہے اور ان کو ثبات اور رسوخ اور پائداری اتا فرماتا ہے قولِ ثابت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالموں کو اللہ بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تمہارے رب کا کلمہ تمام اور کمال تک پہنچ گیا صداقت کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے اس کے کلمات میں کوئی تبدیل ہی کرنے والا نہیں وہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے اِنَّهُ وَصَفَ الدِّينَ بِالثَّبَاتِ وَالْقَرَارِ وَصَفَ الْمَذَاهِبَ الْأُخْرَى بِالزَّوَالِ وَعَدَمِ الْاَسْتِقْرَارِ كَنُقْطَةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا وصف بیان کیا ہے سبات، قائداری کا اور استقرار اور مضبوطی کا رسوح کا اور دوسرے مذاہب کا وصف بیان کیا ہے زوال اور نپائداری کا کنکتتن ایک فیصلہ کن نقطے کے طور پر دونوں کے درمیان اسلام اور غیر اسلام کے درمیان یہ نقطہ فاصلہ ہے حد فاصل ہے یہ لئنہ ہاتھی المذاہب الوضعیتا والصناعیتا والصطحیتا لا جذور لہا فی داخل الارض وَلَيْسَ عِندَهَا إِلَّا مَا يَبْدُوا لِلْنَّاظِرِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ مِنْ زُخْرُ فِي الْقَوْلِ غُرُورًا کیونکہ یہ جو مذاہب ہیں وضعی بنائے ہوئے وضعی مطلب انسان کے بنائے ہوئے والصناعیہ اور انسان کی کارستانی جس میں آگئی ہے مصنوعی جو ہیں والصطحیہ اور جو سطحی مذاہب ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں زمین کے اندر اندر بلکہ لئیسا عندہ ان مذاہب کے پاس وہ ہی ہے جو دیکھنے والے کو دکھتا ہے یبدو ظاہر ہوتا ہے زمین کے اوپر اوپر من زخرو فی القول بنائی ہوئی سواری ہوئی بات غرور ادھوکہ دینے کے لئے وَذَلِكَ عَبَّرَ عَنْهُ الْقُرْآنِ فِي مَوْضَعٍ آخَرٍ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا شیطان کے دوستوں سے قتال کرو توکہ شیطان کی تدبیر وہ کمزور ہے اذن کیفا نقول إِنَّ الدِّينَ يَتَطَوَّرُ مَعَ الزَّمَنِ وَالجَوَابْ أَنَّهُ يَتَطَوَّرُ كَمَا تَتَطَوَّرُ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ الْحَيَّةُ النَّامِيَّةُ مَعِ الْمُحَافَظَتِ عَلَىٰ صُلِحَا وَجُزُّورِحَا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ اس دین میں زمانے کے ساتھ موڈیفائی ہونے کی صلاحیت ہے إِنَّهُ يَتَطَوَّرُ وہ متطور ہوتا ہے زمانے کے ساتھ تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات جواب یہ ہے کہ تطور کہ یہ ترقی کرتا ہے اور یہ موڈیفائی ہوتا ہے اور اپنی کیفیت ہم اہنگ کر لیتا ہے جیسا کہ مبارک درخت میں تبدیل ہوتی ہے درخت بھی تو پائیدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی تو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے شاقی پھیل جاتی ہے بڑھ جاتا ہے ادھر نکال دو ادھر نکال دو تو اسی طریقے سے دین میں بھی خود اپنے اندر گنجائش ہے زندہ ہو جاوید جو درخت ہوتا ہے جیسے اس میں تطور اور تبدیلی ہوتی ہے ایسے اس دین میں بھی حالات کے ادھر سے تبدیلی کی گنجائش ہے پہلے ہی سے ہو اس کی اصل ہی میں ثابت ہے وہ جو درخت کے الحیہ زندہ ہو جاوید ہے نامیہ نمو پذیر ہے وہ بڑھتا ہوا ہے اب وہ پتھر کی طرح سے نہیں ہے درخت تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مثال درخت سے دی ہے تو درخت میں نمو ہے تو حالت کے ادھر سے وہ تبدیلی کر سکتا ہے اگر دیوار آ جائے گی تو دوسری طرف مڑ جائے گا مال محافظت على اصل ہے اپنی اصل پر قائم رہتے ہوئے وہ جذور ہے اور اپنی جڑوں کو باقی رکھتے ہوئے ان اللہ سبحانہ وتعالی لم یشبہ حضرت دین فی سباتی واستقراری بسخرت سمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کی تشبیح سبات میں اور پائداری میں چٹان سے نہیں دی ہے ابھی جو ہم نے بتایا پتھر نہیں ہے پتھر سے نہیں دی ہے سمہ جو گونگا بہرہ پتھر ہے مضبوط پائدار چٹان ہے اس سے نہیں دی ہے جس میں نمو یعنی بڑھنے کی اور مرونت یعنی تھوڑا مرونے کی صلاحیت نہیں ہے مرونت یعنی نرمی نہیں ہے اس پتھر سے نہیں دی ہے اور جب اس میں حیات نہیں ہے ولا خصوبتہ اور نہ سرسبز و شادہ بھی ہے ولا نعومتہ اور نہ نرمی ہے ولا جمالانہ خوبصورتی ہے اس سے نہیں دی ہے لا ایسی بات نہیں ہے انہو کما وصف اللہ یہ دین تو جیسا اللہ نے بتایا شجرتن طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فروعات آسمانوں میں ہے وہ پھل دیتا ہے حرآن اپنے رب کے حکم سے و ذالک دلیل باہر یہ روشن دلیل ہے بیین باہر مانے روشن قرآن کریم کے اعجاز کے دلائل میں سے و استیفہ حضرت دین جمعہ حاجات الانسان اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دین استیفہ کرتا ہے یعنی مطلب پورا کرتا ہے انسان کی تمام ضروریات کو وفا کرتا ہے استیفہ وفا سے بنا ہے یہ دین وفا کرتا ہے انسان کی تمام ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے وہ آفی ہو جاتا ہے ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس بات کی بھی دلیل ہے بس آدھا گھنٹہ بہت جو میرا دوانا پیریٹ بس آدھا گھنٹہ 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 ب